آگے سبق دیکھئے بھائی شفا کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں بھائی آگے مسئلہ ذکر کر رہے ہیں وَفِي الشِّرَائِ بِتَمَنٍ مِّسْلِيٍ بِمِسْلِهِ وَفِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَتِ بھائی آپ جانتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ مسلیات ہیں اور کچھ زوات القیم ہیں قیمت والی ہیں آپ دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کو بیچنے کے مختلف طریقے رائج ہیں کچھ چیزوں کو وزن کر کے تول کر بیچا جاتا ہے آپ بازار جاتے ہیں چینی خریدتے ہیں وہ آپ کو تول کر دی جاتی ہے آپ گڑھ خریدتے ہیں آپ کو تول کر دیا جاتا ہے آپ لوحہ خریدتے ہیں آپ کو تول کر دیا جاتا ہے آپ آٹا خریدتے ہیں آپ کو تول کر دیا جاتا ہے تو کچھ چیزیں کیا ہیں وزنی ہیں ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں ان کو خاص برتن میں ماب کر بیچا جاتا ہے مثلا آپ دودھ خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک خاص برتن میں ماب کر دیتا ہے کہ ایک لٹر اتنے روپے کا دو لٹر اتنے روپے کے اسی طرح یہ جو گندم ہے گندم جو وغیرہ یہ چیزیں بھی قدیم زمانے میں ایک برتن کے اندر ماب کر بیچی جاتی تھیں اور اس کو قفیز کہتے تھے قفیز وزن نہیں کیا جاتا تھا آج کل تو گندم کا وزن کیا جاتا ہے لیکن اس قدیم زمانے میں ان کو برتن میں ماب کر بیچا جاتا تھا آج بھی پاکستان کے بعض دیخات میں یہی طریقہ رائچ ہے گندم کو ماب کر وہ بیچتے ہیں ایک بڑا سا برتن ہوتا ہے اور وہ پورا برتن بھر کر مثلا سو روپے کا ہے تو دو برتن آپ لیتے ہیں تو دو سو کے ہو جائیں گے تین لیں گے تو تین سو کے ہو جائیں گے تو اس طرح اس گندم کا حساب کیا جاتا ہے اور عربی میں اس کو قفیز کہتے ہیں وہ جو برتن ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قفیز تو دیکھو یہ ہیں ماپی جانے والی چیزیں دوبارہ سنیں کچھ چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے کچھ چیزوں کو ماب کر بیچا جاتا ہے برتن وغیرہ میں اور ان کو کہتے ہیں مکیلی کیل کیا جاتا ہے کیل کا معنی ہے ماپنا تو برتن میں ان کو ماپا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو گین کر فروخت کیا جاتا ہے مثلا آپ انڈے خریدنے جاتے ہیں تو گین کر خریدتے ہیں کہ ایک درجن چاہیے یا دو درجن چاہیے اسی طرح کیلے ہیں مالٹے ہیں اور کچھ چیزیں جن کو گین کر بیچا جاتا ہے بعض جگہوں پر ان کو تول کر بیچتے ہیں اور بعض جگہوں پر گین کر بیچتے ہیں تو ان کو معدودات کہتے ہیں معدودات متقاربہ معدودات جن کو شمار کیا جاتا ہے گینہ جاتا ہے اور متقاربہ جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں ایک دوسرے جیسے ہیں بھئی اب انڈے ہیں ان کو گین کر بیچا جاتا ہے اب ہر انڈا بلکل دوسرے انڈے جیسا تو نہیں تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے لیکن اس فرق کو شمار نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں معدودات متقاربہ اور کچھ چیزوں کی پیمائش کر کے ان کو بیچا جاتا ہے پیمائش کر کے مثلا آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار سے آپ ایک گز یا دو گز یا تین گز پیمائش کر کے خریدتے ہیں اسی طرح زمین جو ہے اس کو بھی اس کی پیمائش کر کے بیچا جاتا ہے کہ ایک کنال ہے دو کنال ہے یا آدھا کنال ہے یا ایک مرلا ہے وہ بقاعدہ پیمائش ہوتی ہے اس کی تو اب یاد رکھئے ان میں سے کچھ چیزیں مثلیات ہیں اور کچھ زوات القیم ہیں ان میں سے جو جن چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اور اسی طرح جن چیزوں کو ماپ کر بیچا جاتا ہے برتن کے ادریے اور اسی طرح یہ جن چیزوں کو گین کر بیچا جاتا ہے یہ مثلیات میں داخل ہیں معلوم ہو موضونات جن کو وزن کیا جاتا ہے مکیلات جن کو ماپا جاتا ہے اور اسی طرح یہ جو معدودات متقاربہ ہیں جن کو گین کر بیچا جاتا ہے یہ مثلیات کے اندر داخل ہیں اب مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ شفا کی تعریف میں آپ نے پڑا تھا کہ وہ زمین کا مالک بننا ہے مشتری پر یعنی مشتری کے مقابلے میں اور کیا ادا کریں گے آپ اس کی قیمت کا اس کے سمن کا مثل ادا کریں گے تو اب آپ کو آگے بتلائیں گے کہ اگر کسی نے زمین کو یا جائداد کو مثلیات کے بدلے فروخت کیا ہے تو شفیع بھی وہی مثلی چیز ادا کر کے اس زمین کو لے لے گا اور اگر اس نے زمین کو زبات القیم کے بدلے فروخت کیا ہے تو اس صورت میں شفیع قیمت دے کر اس کا مالک بن جائے گا مثلیات میں کیا دے گا مثل اور زبات القیم میں قیمت زبات القیم میں تو آتی ہی قیمت ہے مثلاً گائے بیل بکریوں وغیرہ ہیں ان کی قیمت لگائی جاتی ہے ان کو فروخت کیا جاتا ہے گین کرنے ہی کوئی فروخت کرتا کیونکہ ہر گائے دوسری گائے سے الگ ہے ہر بکری دوسری بکری سے الگ ہے ہر ایک کی قیمت الیدہ الیدہ ہے تو ان کو زبات القیم کہتے ہیں زبات القیم قیمت والی ہیں تو اب اگر صورت کیا ذکر ہو رہی ہے کسی شخص نے زمین کو خریدا کس کے بدلے موزونات کے بدلے مثلاً اس نے ایک ہزار من لوہہ دے کر ایک گھر خریدا تو شفیہ کو بھی بدلے میں کیا دینا پڑے گا ایک ہزار من لوہہ کیونکہ لوہہ موزونات میں سے ہے وزن کر کے بیچا جاتا ہے آج یہ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ سمن کیا ادا کرنے پڑیں گے اسی مشتری کے مثل سمن ادا کرنا پڑیں گے بھئی تو یہاں بھی وہی ادا کرے گا اسی طرح اگر کسی نے وہ گھر خریدا ہے ایک ہزار قفیز گندم دے کر تو شفیع بھی اسی جیسی ایک ہزار قفیز گندم دے کر وہ مکان لے گا بھئی مثلیات میں کیا دے گا اس سمن کا مثل دے گا بھئی مثل دے گا اور باقی صورتوں میں قیمت دے گا کیا دے گا قیمت دے گا بھئی قیمت دے گا مثلا کسی شخص نے ایک مکان خریدا دس اونٹ دے کر اب اونٹ کس میں سے ہے مثلیات میں سے یا زباط القیم میں سے زباط القیم میں سے تو لہٰذا اب اونٹوں کی قیمت لگائی جائے گی اور شفیع وہ قیمت دے کر وہ گھر لے لے گا کیونکہ شفیع تو ویسے اونٹ نہیں کہیں سے لا سکتا بھئی بہت مشکل ہے ایک جانور دوسرے جانور سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے اور اگر ظاہری طور پر بڑی مشکل سے تلاش بھی کر لیا جائے تو باطنی صفات جانور کی الگ الگ ہوتی ہیں تو لہٰذا معلوم ہوا ان کا مثل ملنا ممکن نہیں یہ زباط القیم میں سے ہے تو پھر یہاں ان کی قیمت دے کر وہ زمین لے گا تو مثلیات میں کیا دے گا شفیع مثل دے گا اور زباط القیم میں کیا دے گا قیمت دے گا تو کہتے ہیں وَفِي الشِّرَائِ بِسَامَنِМ مِسْلِيِّن بائن خریدی تھی سمن مسلی کے بدلے تو شفی بھی اسی کے مسل کے بدلے اس کو لے لے گا وَفِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَتِي اَيْ فِي غَيْرِ مِسْلِيِّن اور غیرِ مِسْلی کے اندر کس کے بدلے لے لے گا قیمت کے بدلے تو یہ غیرِهِ کی حاضرمیر سمن مسلی کو راجع کریں وَفِي غَيْرِ سَمَنِن مِسْلِيِّن اور غیرِ سمنِ مِسْلِي کی صورت میں بالقیمتی کس کے بدلے لے لے گا قیمت کے بدلے لے لے گا وَفِي عَقَارِن بِعَقَارِن آخازَ كُلٌ بِقِيمَتِ الْآخر بھئی پہلے ایک بات سمجھ لیں ایک ہے سمن اور ایک ہے مبیعہ ایک ہے سمن اور ایک ہے مبیعہ تین چیزیں ہمیشہ سمن بنتی ہیں سونا چاندی اور کرنسی جو آج کل آپ استعمال کرتے ہیں جو پیسے ہیں پیسے سونا چاندی اور کرنسی تو جب بھی بیع کے اندر ایک طرف سونا چاندی یا کرنسی ہو تو آپ نے ہمیشہ اس کو سمن بنانا ہے اور دوسری چیز کو مبیعہ بنانا ہے چاہے بولنے میں ایک انہوں نے برعکس کیا ہو مثلا ایک طولہ سونا ہے ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے میں تمہیں یہ ایک طولہ سونا فروخت کرتا ہوں دس بوری گندم کے بدلے کتنے کے بدلے دس بوری گندم کے بدلے میں تمہیں یہ ایک طولہ سونا فروخت کرتا ہوں اب بظاہر یوں لگ رہا ہے یہ سونا ہے مبیعہ اور دس بوری گندم کیا ہے سمن ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کیا ہے سونا ہے اور دوسری طرف عام چیز ہے تو سونا چاندی یا کرنسی کو ہمیشہ کیا بناتے ہیں سمن تو اس بیع میں بھی یہ سونا جو ہے اس کو سمن قرار دیا جائے گا اور وہ جو دس بوری گندم ہے اس کو مبیعہ قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں طرف سونا چاندی اور کرنسی میں سے کوئی ایک چیز ہو پھر تو یہ بیع سرف ہے پھر جس کو مرضی آپ سمن بنائیں اور جس کو مرضی آپ کیا کریں مبیعہ بنائیں اور اگر دونوں طرف سامان ہے مثلا آپ نے دس بوری گندم دی اور دس بوری چاول لے لی اس کے بدلے میں تو اب دونوں طرف سامان ہے کسی ایک طرف بھی سونا چاندی یا کرنسی نہیں تو اب جس کو مرضی چاہیں سمن قرار دے لیں اور جس کو مرضی چاہیں مبیعہ قرار دے دیں دونوں سمن بھی ہیں دونوں مبیعہ بھی ہیں تو اب صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے ایک زمین خریدی اور بدلے میں اس کو دوسری زمین دے دی آپ نے اسلام آباد میں ایک مکان خریدا اور اس شخص کو بدلے میں لاہور کا اپنا ایک مکان دے دیا تو دیکھو زمین کے بدلے کیا آگئی زمین یا گھر کے بدلے کیا آگیا گھر آگیا گھر آگیا اب یاد رکھو اس میں سے کس کو مبیعہ قرار دیں اور کس کو سمن قرار دیں کیونکہ کسی طرح بھی سونا چاندی یا کرنسی نہیں ہے تو یاد رکھو دونوں من وجہ مبیعہ ہیں باز اعتبارات سے اور دونوں ہی باز اعتبارات سے سمن ہیں آپ چاہیں تو اسلام آباد والے کو کیا قرار دے دیں مبیعہ اور لاہور والا مکان جو بدلے میں دیا اس کو کیا قرار دیں سمن اور اس کا برعکس بھی ہے دیکھیں تو لاہور والا مکان کیا ہے مبیعہ اور اسلام آباد والا مکان کیا ہے سمن ہے تو دونوں سمن بھی ہیں دونوں مبیعہ بھی ہیں دونوں یا یوں کا آسان لفظوں میں دونوں مبیعہ ہیں دونوں کو بیچا گیا ہے جب دونوں کو بیچا گیا ہے تو دونوں مکانوں کے جو پڑوسی ہیں وہ ان پر شفا کر سکتے ہیں اسلام آباد والے مکان کے جو پڑوسی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں شفا کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام آباد والا مکان کیا ہے مبیعہ ہے اس کو بیچا گیا ہے اس کی بیعہ ہوئی ہے اور لاہور والے مکان کے پڑوسی بھی شفا کر سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ تو سمن ہے نہیں بھئی ٹھیک ہے اس وقت آپ نے سمن بنایا لیکن اس میں مبیعہ بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں تو بعد اتباع سے یہ مبیعہ بھی ہے گویا اس کی بیعہ ہوئی ہے جب اس کی بیعہ ہوئی ہے تو اس کے پڑوسی بھی اس پر کیا کر سکتے ہیں شفا کر سکتے ہیں تو بات سمجھ میں آگئی دونوں جگہوں کے پڑوسی ان مکانوں پر شفا کر سکتے ہیں اب جو اسلام آباد کے پڑوسی ہیں اسلام آباد والے مکان کے پڑوسی انہوں نے اسلام آباد والے مکان پر شفا کر دیا اب وہ اس مکان کو لیتے ہیں قاضی ان کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو ان کو بدلے میں کیا دینا پڑے گا تو کہتے ہیں دیکھئے یہ اسلام آباد والے مکان کے بدلے میں اس نے کیا دیا تھا لاہور والا گھر تو لاہور والا گھر اس کی سمن ہے کیا ہے اس کی سمن ہے لیکن وہ تو زمین ہے کہتے ہیں اس کی قیمت لگا لو اس گھر کی قیمت لگاؤ وہ جو پیسے بنے وہ اسلام آباد والے گھر کی قیمت ہے اسلام آباد والے گھر کی اپنی قیمت نہیں لگانی کیونکہ اس کے بدلے میں کیا دیا تھا لاہور والا گھر دیا تھا تو وہ اس کی سمن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور سمن ہی دینے ہوتے ہیں کس نے شفیع نے تو لہذا اسلام آباد والے گھر کے جو شفعہ ہیں جو شفعہ ہیں وہ اسلام آباد والا گھر لے لیں گے لیکن بدلے میں کیا دینا پڑے گا ان کو لا قیمت کس گھر کی لاہور والے گھر کی قیمت دینا پڑے گی بدلے میں اور جنہوں نے لاہور والے گھر پر شفع کیا ہے وہ وہ اسلام آباد کے گھر والی قیمت دے کر یہ لاہور والا گھر لے لیں گے کیونکہ اس لاہور والے گھر کا بدل کیا ہے اس کا سمن کیا ہے اسلام آباد والا گھر اور اسلام آباد والا گھر زوات القیم میں سے ہے یا وہ مسلیات میں سے ہے زوات القیم میں سے اور زوات القیم میں کیا دی جاتی ہے اس کی قیمت تو لہذا اس کی قیمت دیں گے سورت سمجھ میں آگئی تو ہر گھر دوسرے کا سمن بن رہا ہے اور وہ جائداد ہے زمین ہے اور زمین اور جائداد کس میں سے ہوتی ہے وہ زوات القیم میں سے ہوتی ہے لہذا وہ دوسرے کی قیمت دے کر ایک کو لے لیا جائے گا سورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِی عَقَارٍ بِعَقَارٍ اور عقار کے بدلے عقار یہ باعی وز پر آ رہی ہے اس کا ترجمہ ہے میں بدلے میں کر رہا ہوں بے میں بھی کیا کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں بیچا جاتا ہے تو اس پر سمن پر عموان سمن پر با داخل کرتے ہیں کس پر مثلا میں کہتا ہوں اشترائیتو حاذ القلم بِالفِ رُبِيَّتِن میں نے یہ قلم ایک ہزار روپے کے بدلے خریدا عبارت پر نظر ہے اشترائیتو حاذ القلم بِالفِ بالا روپے میں سمن کے اوپر با داخل کرتے ہیں بِالفِ رُبِيَّتِن کتنے کے بدلے میں ایک ہزار روپے کے بدلے میں خریدا ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لیں وَفِی عَقَارٍ بِعَقَارٍ اور جائداد کے بدلے جائداد کی صورت میں غیر منقلی جائداد کے بدلے تو یہ بدلہ میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں با کا یہ عوض ہے اور یہ با کس پر داخل ہوتی ہے سمن پر لیکن میں نے بتایا کہ اگر سونا چاندی یا کرنسی ہوں تو انہی کو سمن بنانا پڑے گا چاہے با ان کے اوپر داخل نہ کریں با دوسرے چیز پر داخل کر دیں اور جب دونوں طرف مال ہے سونا چاندی اور کرنسی کے علاوہ اور چیزیں ہیں پھر با کو جس پر بھی داخل کر دیں دونوں چیزیں مبیعہ بھی ہیں اور دونوں چیزیں سمن بھی ہیں تو کہتے ہیں وَفِعَقَارِنْ بِعَقَارِنْ اور جائداد کے بدلے جائداد کی صورت میں آخذَ کُلُّنْ وُمْشَفِعَ لَيْلَيْغَا كُلُّنْ یاد رکھئے جو کُلُّو ہے نا یہ مضافلے چاہتا ہے کیا چاہتا ہے؟ مضافلے کُل کُل کا معنیہ سارا سارا بھئے کس چیز کا سارا؟ چاہیے یا نہیں چاہیے آگے لفظ ساری کتاب سارا قلم سارے پیسے سارے پھل کوئی لفظ تو آگے چاہیے بھئے کس چیز کا سارا؟ تو اس کے لئے مضافلے چاہیے کیا چاہیے؟ مضافلے چاہیے اور کبھی کبار وہ مضافلے حضف کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر تنوین لے آتے ہیں جیسے یہاں پر ہے کُل لون اس پر کیا رہی ہے؟ تنوین آپ سمجھ جائیں اس کا مضافلے محضوف ہے اے کل واحد کل واحد فیاء خو آخازہ کل واحد وہ لے لے گا ہر ایک کو یعنی لاہور والی زمین کو بھی لے سکتا ہے جو اس کا پڑوسی ہے اور جو اسلام آباد والے پڑوسی ہیں وہ اسلام آباد والے کو بھی لے سکتے ہیں تو آخازہ شفیع لے لے گا کل ہر ایک کو شفی لے لے گا یعنی شفی لاہور والا بھی ہو سکتا ہے اور اسلام آباد والا بھی جو بھی شفیع ہوا آخازہ وہ لے لے گا کلن اے کلو واحد کلو واحد ہاں اوخیزہ پڑھیں بھئی کلن ہے نا اس کو نائی فائل بنانا ہے تو اگر آخازہ فائل بنائیں آخازہ وہ لے لے گا تو پھر کلن منصوب ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے منصوب لیکن یہاں پر مرفوع ہے تو اوخیزہ پڑھو اور کلن کو نائیب الفائل بناو اوخیزہ لے لیا جائے گا کلن اے کلو واحد ہر زمین کو لاہور والی کو بھی لیا جا سکتا ہے اگر شفیع اس پر شفا کرے اور اسلام آباد والی پر کوئی شفا کرے تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے لیکن کس طرح لیا جائے گا بقیمت الآخری دوسرے زمین کی قیمت کے بدلے اسلام آباد والی پر کوئی شفا کرتا ہے تو کس کی قیمت لگائی جائے گی لاہور والی جو اس کا سمن ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اگر شفیع نے شفیع کا گھر لاہور والی زمین کے ساتھ ہے وہ لاہور والی زمین پر شفا کرتا ہے تو کس کے بدلے لے گا اسلام آباد والی زمین کی قیمت کے بدلے مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِعَقَارٍ بِعَقَارٍ اور جائداد کے بدلے جائداد کی صورت میں اوخِزہ کلن ہر ایک کو لے لیا جائے گا یعنی چاہے جو مبیعہ جس کو بنایا ہے چاہے جس کو سمن بنایا ہے اوخِلن ان میں سے ہر ایک کو لے لیا جائے گا بِقِيمَتِ الْآخَارِ دوسرے کی قیمت کے بدلے میں مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا حل ہو گیا وَفِي ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِحَالٍ اَوْطَلَبَ فِي الْحَالِ وَأَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ صورت مسئلہ یہ کہ بائے اور مشتری کے درمیان جو بیع ہوئی تھی مشتری نے بائے سے کہا تھا کہ میں یہ مکان آپ سے خرید رہا ہوں میں نے مکان آپ سے خریدا لیکن پیسے میں آپ کو ایک سال بعد دوں گا یا چھے ماہ کے بعد دوں گا تو اب دیکھو یہ سمن جو ہیں مؤجل ہیں اجل کہتے ہیں مدت کو مدت کو سمن مؤجل جس کی مدت تیکی گئی ہے ایک تو فوری پیسوں کی ادائیگی ہے نا اس کو سمن خالی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سمن خالی کے فی الحال فورا جن کی ادائیگی ہو رہی ہے لیکن جو بائے اور مشتری کے درمیان یہاں صورت ذکر کر رہے ہیں کہ بیع ہوئی ہے سمن مؤجل کے بدلے سمن اب شفیع نے شفا کیا شفیع اس کو لینا چاہتا ہے تو کیا شفیع بھی ایک سال بعد پیسے ادا کرے گا کیا اس کو بھی اتنی ہی مدت دی جائے گی کہتے ہیں نہیں بھئی شفیع کو مدت نہیں دی جائے گی بھائے وہ مدت مشتری کو دینے پر تو راضی تھا ہر ایک کو وہ مدت دینے پر راضی نہیں لہذا اگر شفیع زمین کو لینا چاہتا ہے تو اسے فوری پیسے دینا پڑے گی اگر شفیع چاہتا ہے کہ نہیں میں بھی سال بعد پیسے ادا کروں تو کہتے ہیں اس کی بھی صورت ہے اس کی صورت یہ ہے کہ آپ شفا فی الحال طلب کر لیں شفا فی الحال طلب کر لیں قاضی آپ کے حق میں فیصلہ بھی دی دیتا ہے سارا مقدمہ ہو گیا لیکن آپ زمین لینا زمین پر قبضہ نہ کریں جب تک وہ مدت پوری نہیں ہو جاتی جب مدت پوری ہو گئی سال گزر گیا اب آپ زمین لیں اور فوری کیا کر دیں پیسے دے دیں تو اگر آپ اس مدت کو لینا چاہتے ہیں تو تب تک زمین کو بھی نہ لیں زمین انہی کے پاس رہنے دیں تو شفا فی الحال کرے گا ہاں زمین اس مدت کے بعد پوری ہونے پر لے گا اور سمن ادا کرے گا اور اگر اس نے شفا میں ہی تاخیر کر دی کہ میں شفا ہی کب جا کے کروں گا سال بعد جاؤں گا کہتے ہیں بھئی پھر تو اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو شفا فی الحال کرے گا اور زمین کو اس وقت لے لے گا تو کہتے ہیں وفی سمن مؤجل اور سمن مؤجل کی صورت میں بحال کس کے بدلے ہوگا سمن حالی کے بدلے ہوگا اے بی سمن حال پھر سنیں وفی سمن مؤجل اور سمن مؤجل کی صورت میں بحال اے بی سمن حال کس کے بدلے لے گا سمن مشفیع جو ہے وہ سمن حالی کے بدلے لے گا وہ اسی طرح عوض پر آ رہی ہے سمن مؤجل کی صورت میں بحال اے بی سمن حال سمن حال سمن حالی کے بدلے ہوگا یعنی وہ سمن حالی دینا پڑے گا شفیع کو او طلب فی الحالی وآخذہ بعد الاجل یا وہ مطالبہ کرے شفیقہ فی الحال ابھی مطالبہ کر لے قاضی کے پاس چلا جائے وآخذہ بعد الاجل اور لے کب ہاں لے گا اس کو بعد الاجلی کس کے بعد مدت پوری ہونے کے بعد یہ ہمارے نزدیک ہے یعنی فقہ احناف کے نزدیک مسئلہ اس طرح ہے یا تو وہ سمن حالی دے دے یا زمین بھی اس مدت کے بعد پوری ہونے پر لے اور پھر سمن دے جبکہ امام زفر اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک ان کے قدیم قول میں فی قولی ہی القدیمی اس کا تعلق صرف امام شافعی سے ہے بھئی قولی ہی کہ ہاز امیر امام شافی کو راجے ہے امام شافی رحم اللہ کا پرانے قول جو ہے معلوم ہو امام شافی رحم اللہ کے سلسلے میں دو قول ہوں گے بھئی ایک نیا قول ہوگا اور ایک پرانا قول ہوگا تو یہ پرانے قول کا ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَأَمَّا عِنْدَ زُفَرَ وَشَافِعِيِ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ اور امام زفر اور امام شافی رحم اللہ کے پرانے قول میں فَلَهُ اس شفی کے لیے یہ جائز ہے اَنْ يَأْخُزَهُ فِي الْحَالِ بِسَّمَنِ الْمُعَجَّلِكِ ایک شفی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس زمین کو لے لے فِي الْحَالِ بِسَّمَنِ الْمُعَجَّلِكِ کس کے بدلے سمنے معجل کے بدلے معلوم ہو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بائن مشتری کو جو مدت دی ہے وہ مدت کس کے لیے آ جائے گی شفیہ کے لیے بھی آ جائے گی اس کو بھی اختیار ہوگا وہ بھی مدت پر جب پوری ہوگی تب پیسے دے گا اسی طرح امام شافر رحم اللہ کا جو قدیم قول ہے اس میں بھی انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے تو یہ مانے فَلَهُ اَنْ يَأْخُدَهُ فِي الْحَالِ بِسَّمَنِ الْمُعَجَّلِكِ شفیہ کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین کو لے لے فِي الْحَالِ ہِ بِسَّمَنِ الْمُعَجَّلِكِ سمنے معجل کے بدلے وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ بَطَلَتَ اور اگر وہ خاموش رہا اس طلب سے بطلت تو اس کا شفع باطل ہو جائے گا ابھی میں نے بتایا مطن کو مطن سے جوڑیں اَوْ طَلَبَ فِي الْحَالِ طلب کیا کرے فِي الْحَالِ وَآخَدَ بَعْدَ الْأَجَلِ اور لے گا اس مدت کے بعد یعنی سال بعد مطالبہ فِي الْحَالِ کرے خصومت قاضی کے پاس فِي الْحَالِ کرلے قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اب یہ زمین کو لے نہ بلکہ جب سال پورا ہو سال کی مدت پوری ہو وہ جو مدت تیہ ہوئی تھی بائے اور مشتری میں تو اس وقت پھر زمین لے لے اور سمان دے دے یہ معنی ہے وَآخَدَ بَعْدَ الْأَجَلِ اور لے گا کب اس مدت کے پورا ہونے کے بعد تو طلب فِي الْحَالِ کرنی ہے وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ اور اگر وہ طلب سے خاموش رہا کہ طلب بھی میں کب کروں گا مدت پوری ہونے کے بعد سال کے بعد کروں گا تو باطلت تو اس کا حق شفا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اَنْ سَكَتَ عَنِ طَلَبِ اگر وہ خاموش رہا طلب سے وَصَّابَارَا اور اس نے سبر کیا حَتَّى يَطْلُبَ عِنْدَ الْأَجَلِ یہاں تک کہ وہ طلب کرے کب عِنْدَ الْأَجَلِ مدت کے پورا ہونے کے وقت اس نے طلب کی تو بَطَلَتْ شُفَعَتُهُ تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے وَفِي شِرَائِ ذِمِّيٍ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَشَّفِعُ ذِمِّيٌ بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ وَشَّفِعُ الْمُسْلِمُ بِقِيمَةِ كُلِّن مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا کہ اگر سمن مثلیات میں سے ہوں تو شفیع کو بھی کیا دینا پڑے گا مثل اور اگر سمن زواد القیم میں سے ہوں تو شفیع کو بھی کیا دینا پڑے گی قیمت دینا پڑے گی اب صورت یہ کہ ایک زمی نے زمی نے کوئی زمین خریدی کسی دوسرے زمی سے زمی وہ کافر وہ غیر مسلم جو دار الاسلام میں رہتے ہیں اور سال کا جزیا یعنی ٹیکس ادا کرتے ہیں اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ داری لیتی ہے اور ان کو جزیا دینا پڑتا ہے سال کا ٹیکس دینا پڑتا ہے بھئی اور جزیا یاد رکھئے بڑا ہی تھوڑا سا ہوتا ہے بڑا معمولی ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ کوئی ٹیکس بہت زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیکس ہوتا ہے ہاں اگر مالدار ہوگا تو پھر تھوڑا سا زیادہ ہوگا لیکن اتنا ہوگا کہ ان کے لیے بالکل یوں سمجھیں نہ ہونے کے برابر ہے اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے بھئی پورے سال کے چند ایک درہم ہوتے ہیں بھئی اب پورے سال کے چند درہم کہ اس کی جان و مال کی حفاظت کے ذمہ داری پورا سال اسلامی حکومت لیتی ہے تو بہت تھوڑے سا ٹیکس ہوتا ہے اچھا صورت مسئلہ یہ کہ زمی نے یعنی دارال اسلام میں رہنے والے غیر مسلم نے دوسرے زمی سے ایک گھر یا زمین خریدی اور بدلے میں اس کو شراب دی شراب دی یا بدلے میں اس کو خینزیر دیئے اب شراب ان کے نزدیک مسلیات میں سے ہے کس میں سے ہے مسلیات جن کا وہ چیزیں جن کا مسل مل جاتا ہے جن کا مسل مل جاتا ہے مثلا دیکھو گندم ہے تو گندم ایک شخص نے گندم دے کر زمین خریدی ہے تو آپ کو بازار سے ویسے ہی گندم مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی مل جائے گی تو اس لیے ان کو مسلیات کہتے ہیں کہ ان کا مسل مل جاتا ہے ایک آدمی نے ایک ہزار من لوہہ دے کر زمین خریدی ہے تو لوہہ کس میں سے ہے لوہہ وزنی ہے اور اس کا مثل بازار سے مل جاتا ہے آپ بازار جائیں گے اسی قسم کا ویسا ہی لوہا آپ کو بازار سے مل جائے گا اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں مثلیات کے ان کا مثل مل جاتا ہے تو یہ جو شراب ہے یہ غیر مسلموں کے لئے مثلیات میں سے ہے ایک شراب جیسی دوسری شراب بھی بازار سے ان کو مل جائے گی اور خینزیر جو ہے یہ ان کے نزدیک زوات القیم ہے جیسے مسلمانوں کے لئے بھیڑ بکریوں وغیرہ کس میں سے ہیں زوات القیم میں سے اسی طرح خینزیر ان کے لئے کس میں سے ہیں زوات القیم میں سے تو اب ایک زمین نے کوئی جائداد خریدی ہے اور بدلے میں شراب دی ہے اب دوسرا زمین اس زمین پر شفا کرتا ہے تو اس کو بھی بدلے میں مثل دینا پڑے گا اب اگر وہ شراب کے بدلے اس نے زمین خریدی ہے تو یہ بھی بدلے میں ویسی ہی شراب دے کر زمین لے لے گا اور اگر وہ زمین کس طرح فروخت ہوئی تھی خینزیر کے بدلے میں تو خینزیر کس میں سے ہیں زوات القیم میں سے ہیں ان کے نزدیک تو دوسرا زمین جو شفا کرتا ہے وہ ان خینزیروں کی قیمت لگا کر وہ بدلے میں دے دے گا تو کہتے ہیں وفی شرائی زمین اور زمین کے خریدنے کی صورت میں بخمرین کس کے بدلے شراب کے بدلے او خینزیرین یا خینزیر کے بدلے میں وشفیع زمین یہ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ شفا کرنے والا زمین ہو شفا کرنے والا زمین ہو تو کہتے ہیں بمثل الخمری خمر کے مثل کے بدلے وہ لے لے گا وقیمت الخینزیری اور خینزیر کی قیمت کے بدلے دوبارہ ترجمہ سنیں اب یہ وشفیع الزمین یہ حال بنے گا بھئی اس حال میں کہ شفا کرنے والا بھی کون ہے زمین ہے کہتے ہیں وفی شرائی زمین اور زمین کے خریدنے کی صورت میں بخمرین او خینزیرین اس نے کس کے بدلے خریدہ ہے خمر اس نے خمر یا اس نے شراب یا خینزیر کے بدلے خریدہ ہے وشفیع الزمین اس حال میں کہ شفا کرنے والا بھی زمین ہے تو وہ اس کو لے لے گا بمثل الخمری وقیمت الخینزیری اس شراب کے مثل یا خینزیر کی قیمت کے بدلے اس زمین کو لے لے گا وشفیع المسلم بقیمت کل اب یہی صورت ہے ایک زمین نے شراب یا خینزیر دے کر ایک زمین کو خریدا ہے لیکن جو شفا کرنے والا ہے وہ مسلمان ہے وہ کیا ہے مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان جو ہے اس کے لیے تو بھئی اگر شفیع زمین تھا اور زمین کس کے بدلے بیچی گئی ہے شراب کے بدلے تو اس میں اس کو بھی شراب دینا پڑتی تھی زمین کو اور خینزیر ہوتا تو کیا دینی پڑتی تھی قیمت دینا پڑتی تھی اور مسلمان دونوں صورتوں میں قیمت دے گا اس شراب کے قیمت لگائی جائے گی اور مسلمان شفیع کیا کرے گا اس کو اس شراب کی قیمت دے دے گا اور خینزیر کی صورت میں بھی اس کی قیمت دے دے گا خینزیر کی صورت میں تو مسئلہ ظاہر ہے زمین بھی بدلے میں خینزیر نہیں دیتا تھا بلکہ کیا دیتا تھا قیمت دیتا تھا اور شراب کی صورت میں وہ شراب دیتا تھا لیکن یاد رکھیں مسلمان کے لیے شراب کا خمر کا نہ اس کی تملیک جائز ہے نہ تملک جائز ہے یہ ذابطہ ہمیشہ یاد رکھنا مسلمان کے لیے شراب کا نہ تملک جائز ہے تملک کا معنی مالک بننا اور نہ تملیک جائز ہے دوسرے کو مالک بنانا مسلمان نہ خود شراب کا مالک بن سکتا ہے نہ دوسرے کو بنا سکتا ہے تو جب نہ تملک ہو سکتا ہے نہ تملیک ہو سکتی ہے تو مسلمان تو شراب دے ہی نہیں سکتا خود ہی مالک نہیں بن سکتا کہاں ہی لائے گا اور پھر کیسے دے گا مالک بن ہی نہیں سکتا اور بیعہ کے اندر دوسرے کو چیز کا مالک بنانا پڑتا ہے یا نہیں پڑتا مالک بنانا پڑتا ہے تو اس میں تملیک ہوتی ہے اور تملیک تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا اس کی بھی کوئی صورت ہاں اپنے ہی پاس انگور کا رس پڑا تھا وہ پڑے پڑے کیا بن گیا شراب بن گیا یہ تو ٹھیک ہے ملکیت میں ہے لیکن کیا ملک بدلی ہے نہیں یہ تو پہلے بھی اس کا مالک کون تھا مسلمان تھا لیکن دوسرے سے خرید کر مالک بن ہی نہیں سکتا بھئی تملک جائز ہی نہیں ہے اور اگر اس کے پاس خود انگور کا رس تھا اور پڑے پڑے کیا بن گیا شراب بن گئی تو وہ شراب دوسرے کو اب مالک نہیں بنا سکتا مسلمان بھئی تملک بھی جائز نہیں ہے تو مسلمان کے لئے خمر دینے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے تو لہذا یہاں پر وہ خمر کے بدلے کیا دے دے گا اس کی قیمت دے دے گا اور خینزیر کے بدلے تو زمی بھی قیمت دیتا تھا مسلمان بھی کیا دے دے گا قیمت دے دے گا یہ معنی ہے وَالشَّفِعُ الْمُسْلِمُ اور وہ شفا کرنے والا جو مسلمان ہو وہ لے لے گا بِقِيمَتِ كُلِّن اے کُلِّ وَاحِدٍ یہاں پھر کُل پر تنوین آ رہی ہے بھئی اور کُلوں پر تنوین آئے تو یہ عوض ہے کس سے مضافون علیہ سے اے بِقِيمَتِ كُلِّ وَاحِدٍ وہ ہر ایک کی قیمت کے بدلے لے لے گا وہ شفی اگر مسلمان ہو تو وہ ہر ایک کی قیمت کے بدلے زمین کو لے لے گا خمر کی بھی قیمت کے بدلے لے گا اور خینزیر کی بھی قیمت کے بدلے لے گا وَفِي بِنَاءِ الْمُشْتَرِي وَغَرْسِهِ بِالثَّمَنِ وَقِيمَتِهِمَا مَقْلُعَيْنِ كَمَا فِي الْغَصْبِ اَوْكُلِّ فَالْمُشْتَرِي قَلْعَهُمَا صورت مسئلہ یہ کہ بائے نے زمین بیچی اور مشتری نے خریدنے کے بعد اس میں ایک عمارت تعمیر کر لی آپ کو دو چار مہ بعد شفیع کو دو چار مہ بعد پتا چلا کہ وہ زمین فروخت ہوئی ہے جب تک مشتری اس میں ایک عمارت بنا چکا یا مشتری اس کے اندر ایک باغ لگا چکا ہے بھئی پودے لگا دیئے اور تو اس میں باغ لگا دیا اس نے تو اب کیا کریں گے تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں شفیع شفا کرتا ہے تو وہ زمین کو اس باغ یا بیلڈنگ سمیت لے لے کیا کرے باغ یا بیلڈنگ سمیت لے گا اور اس باغ اور بیلڈنگ کی بھی قیمت اس کو ادا کرنا پڑے گی لیکن یاد رکھنا بیلڈنگ کے پورے پیسے ادا نہیں کرے گا باغ کے پورے پیسے ادا نہیں کرے گا بلکہ اکھڑی ہوئی بیلڈنگ یعنی اس کے ملبے کی قیمت دے گا اسی طرح اکھڑے ہوئے باغ کی یعنی اس کے اکھڑے ہوئے اکھاڑے ہوئے پودوں کی قیمت دے دے گا اور زمین کو لے لے گا اور چاہے تو مشتری سے کہے کہ میں صرف زمین ہی لوں گا جیسے آپ نے زمین لی تھی مثلا آپ نے دس لاکھ کی زمین لی تھی اور آپ نے اس کے اوپر پانچ لاکھ کی عمارت تعمیر کر دی ہے کوئی کمرہ وغیرہ بنا دیا ہے یا آپ نے اس پر پانچ لاکھ کے پودے لگا دیئے ہیں میں مجھے یہ پودے نہیں چاہیے مجھے یہ عمارت نہیں چاہیے دس لاکھ کی زمین آپ نے لی تھی میں بھی دس لاکھ کی زمین جو ہے آپ سے میں یہ زمین لے لیتا ہوں آپ یوں کریں اپنی عمارت کو اکھاڑیں یہاں سے اور ملبے کو لے جائیں پودوں کو نکالیں اکھاڑیں اور ان کو یہاں سے لے جائیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دو اختیار ہوں گے شفیع کو یا تو کیا کرے بیلڈنگ اور پودوں سمیت زمین لے لے یا مشتری کو کیا کہے کہ اپنے پودے اور بیلڈنگ یہاں سے اکھاڑا اور لے جاؤ اور زمین میرے حوالے کر دو پہلی سورت کیا ہے شفیع کیا کرے گا بیلڈنگ اور پودوں سمیت لے گا لیکن اس میں بھی میں نے بتلایا ہے کہ پوری بیلڈنگ کے پیسے نہیں دے گا بلکہ ملبے کی قیمت لگائی جائے گی اور پورے باق کی پیسے نہیں دے گا بلکہ اکھڑے ہوئے باق کی قیمت لگائی جائے گی مثلا دیکھو بھئی مشتری نے زمین خریدی دس لاکھ کی اور اس پر جو بیلڈنگ یا کمرہ اس نے بنایا وہ اس پر پانچ لاکھ لگ گئے تو اب کل پیسے کتنے بن گئے پندرہ لاکھ لیکن اگر اس کمرے کو گرایا جائے تو اس کا ملبہ یعنی انٹیں وغیرہ اور اس کی لکڑی وغیرہ یا اور جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی وہ ایک لاکھ کی ہیں وہ کتنے کی بنتی ہیں ایک لاکھ کی اور پھر تمہیں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے بھئی کمرہ تیار ہے اب اس کو گرانے پہ بھی کچھ خرچہ ہوگا یا نہیں گرانے پہ بھی خرچہ ہوگا مزدور بلانے پڑیں گے وہ اس کو گرائیں گے مثلا اس کے گرانے پر بیس ہزار خرچہ ہو جاتا ہے تو وہ خرچہ بھی کم کر دیا جائے گا کیا کیا جائے گا وہ خرچہ بھی کم کیا جائے گا مثلا دیکھو وہ زمین کتنے کی خریدی دس لاکھ اور اس پر کمرہ جو بنایا وہ کتنے میں بنایا پانچ لاکھ اس کا ملبہ جو ہے ملبہ جو ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار کا بنتا ہے ملبہ کتنے کا بنتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا بنتا ہے لیکن بیس ہزار اس پر خرچہ آتا ہے اس کے گرانے کا تو وہ بھی کٹے جائیں گے تو مشتری جو اس کمرے کو لے گا وہ دس لاکھ زمین کے دے دے گا اور ایک لاکھ ملبے کے دے گا وہ جو گرانے کے پیسے ہیں وہ بھی کٹے گا اس میں سے کیونکہ اگر وہ ملبہ خریدتا ہی نہیں ہے اور مشتری کو کیا کہتا ہے کہ سب نے بیلڈنگ کو اکھاڑا اور لے جاؤ تو اس کو بھی وہ ملبہ کتنے کا ملے گا ایک لاکھ کا ہی ملے گا نا ظاہر سی بات ہے اس کو بھی گرانے کے بیس ہزار لگانے پڑیں گے یا نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں پر شفیہ کو دو اختیار ہیں یا تو اس اکھڑی ہوئی بیلڈنگ یا اکھڑے ہوئے باہ کے پیسے دے کر ان کو لے لے اور اس میں سے بھی کیا کر لے گا ان کے جو کٹنے یا گرانے کی مزدوری ہے اس کو منہا کر دیا جائے گا کم کر دیا جائے گا اور چاہے تو بیلڈنگ یا باغ نہ لے صرف زمین لے لے اور مشتری سے کہے کہ اپنی بیلڈنگ اکھاڑو اپنا باغ اکھاڑو اور یہاں سے لے جاؤ سورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر بنا یبنی بنا ان اس کے معنی ہے تعمیر کرنا عمارت بنانا تو بنا یہ مصدر بھی ہے تعمیر کرنا بھی اور اس کا معنی عمارت کے بھی آتے ہیں عمارت کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں بنا ان تو یہاں پر یہ مصدر ہے وفی بنا المشتری مشتری کی عمارت بنانے کی صورت میں اور آگے بنا کا لحظ جو آئے گا اس کا معنی عمارت کے ہم کریں گے تو یہ دونوں معنی یاد رکھنا یہاں پر بنا کا کیا ترجمہ کریں گے مصدری معنی تعمیر کرنا اور آگے بنا کا لحظ آئے گا اس کا معنی کیا کریں گے عمارت بھئی جو تعمیر کر لی گئی اسی طرح وغرسی ہی غرسا یغرسو غرسا اس کا معنی ہے درخت لگانا پودے لگانا اور اسی طرح وہ جو پودا لگایا گیا ہے وہ درخت جو لگایا گیا ہے اس کو بھی غرس اور غرس کہتے ہیں تو غرس کا معنی درخت یا پودا لگانا یعنی مصدری معنی بھی ہے اور وہ پودا یا وہ درخت جو لگایا گیا ہے اس کو بھی غرس اور غرس دونوں لفظ بولتے ہیں عین پر فتحہ بھی اور عین پر کسرہ بھی تو یہاں پر غرص کا مستری معنی کریں گے و غرصی ہی اور مشتری کا درخت لگانا مشتری کا پودے لگانا توجہ ہے یہاں بھی بینہ کا لفظ آیا یہاں کونسے ترجمہ کریں گے مستری اور آگے کیا ترجمہ کریں گے بینہ کا عمارت اور غرص یہاں غرص کا کیا ترجمہ کریں گے پودے لگانا درخت لگانا اور آگے بھی غرص یا غرص کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی کریں گے وہ درخت یا وہ پودے کریں گے جو لگائے گئے ہیں وَفِ بِنَا الْمُشْتَرِي وَغَرْسِهِ اور مشتری کی عمارت تعمیر کرنے کی صورت میں وَغَرْسِهِ اور اس کے پودے لگانے کی صورت میں وہ جو شفیع ہے وہ ان کو لے لے گا بِسْسَمَنِي کس کے بدلے؟ سمن کے بدلے وَقِيمَتِهِمَا اور ان دونوں کی قیمت کے بدلے مَقْلُوعَین اس حال میں کہ وہ اکھاڑے گئے ہوں اس حال میں کہ وہ عبارت پر نظر ہے کیا کرے گا؟ مشتری کس کے بدلے لے گا؟ سمن سمن یہ زمین کے جو سمن تھے کتنے تھے؟ دس لاکھ وَقِيمَتِهِمَا اور ان دونوں کی جو قیمت ہے مَقْلُوعَین پوری بیلڈنگ بنی ہوئی کی قیمت یا مَقْلُوعَین بھئی؟ مَقْلُوعَین اکھڑے ہوئے بھئی چاہے باغ ہے تو اس کی بھی اکھڑی ہوئی کی قیمت لگائی جائے گی اور عمارت ہے تو اس کی بھی اکھڑے ہوئی تو دو چیزیں اب دے گا وہ ایک سمن زمین کے دے گا جو دس لاکھ تھے اور وہ جو ایک لاکھ ملبے کا یا اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے ہیں وہ بھی ادا کرے گا سورت سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَفِي بِنَائِ الْمُشْتَرِي وَغَرْسِهِ بِسْسَمَنِي وَقِيمَتِهِمَا مَقْلُوعَینِي كَمَا فِي الْغَسْبِي اور مشتری کے عمارت بنانے کی صورت میں اور درخت اور پودے لگانے کی صورت میں وہ شفی اس کو لے لے گا بِسْسَمَنِي سمن کے بدلے میں وَقِيمَتِهِمَا اور ان دونوں کی قیمت یعنی سمن بھی دے گا زمین کے اور ان دونوں کی قیمت بھی ساتھ دے گا لیکن مقلوعینی اس حال میں کہ وہ اکھڑے گئے ہوں یعنی اکھڑے ہوں کی قیمت دے دے گا کما فِي الْغَسْبِ جیسے کہ غصب میں ہے جیسے کس میں ہے غصب کی صورت میں ہے غصب کہتے ہیں کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لینا اسے چھین لینا اس کو غصب کہتے ہیں کسی دوسرے کی چیز چھین لینا قبضہ کر لینا اس کو کیا کہتے ہیں غصب کہتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا یا پتہ بھی چلا لیکن بیچارہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور اس دوران اس نے اس پر عمارت بنا لی یا اس پر باغ لگا دیا اب یہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی وہ زمین اس کو دلوا دے گا بھئی وہ جو غصب ہے جس نے غصب کی اس نے اس پر بلڈنگ بنائی ہے اس نے اس کے اوپر باغ لگایا ہے کہتے ہیں بھئی جو مالک ہے اس کو اختیار ہوگا یا تو غصب کو کہے کہ میری اجازت کے بغیر تم نے یہ بلڈنگ اور پودے لگائے ہیں ان کو اکھاڑو اور لے جو یہاں سے اور چاہے تو کیا کرے ان کی اکھڑے ہوئے یعنی ملبے کی یا اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت اس غصب کو دے دے زمین بھی لے لے اور اس بلڈنگ یا ملبے یعنی ملبے کی قیمت اور اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے کر وہ عمارت بھی پوری کی پوری لے لے اس سے یا وہ پورا باغ اس سے لے لے صورت سمجھ میں آگئے تو اوپر مشتری کی صورت میں وہ تیار بلڈنگ لے گا یعنی کہ مشتری اس کیلئے بلڈنگ گرا کے چلا جائے کہ تم نے ملبے کے پیسے دیئے ہیں تو میں بھی تمہیں ملبہ دے کر جاؤں گا وہ ملبہ بنائے گا تو شفیق کہے گا لے جاؤ اپنا ملبہ مجھے میرے کس کام کا ہے یہ صورت سمجھ میں آگئی تیار بلڈنگ تیار باغ لے گا لیکن بدلے میں کیا دے گا اکھڑے ہوئے درختوں یا گری ہوئی عمارت کے پیسے دے گا اس کے ملبے کے پیسے دے گا کہتے ہیں کمافی الغص بھی جیسے کہ غصب میں ہوتا ہے اوکل لف المشتری یا مکلف بناے جائے گا مشتری کو قلعہما ان دونوں کے اکھاڑنے کا قلعہ یکلف ہو تکلیف کا معنی ہے دوسرے کو پابند بنانا ذمہ دار بنانا یا تو ایک صورت یہ تھی کہ شفیع کیا کرے وہ تیار عمارت لے لے اور تیار درخت لے لے اور ملبے کے پیسے یا اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے بھی ساتھ دے دیں اور دوسری صورت کیا تھی کہ یہ کہیں نہیں جی میرے پاس تو دس لاکھ ہیں زیادہ ہیں ہی نہیں میں دے ہی نہیں سکتا اس سے زیادہ اپنے بلڈنگ اکھاڑو اور یہاں سے لے جاؤ اپنے درخت یہاں سے اکھاڑو اور لے جاؤ یہ معنی ہے اکلف المشتری یا مکلف بنایا جائے گا پابند بنایا جائے گا مشتری کو قلعہما ان دونوں کے اکھاڑنے کا اے اخد الشفیع یعنی لے لے گا شفیع فیما اس صورت میں اذا بن المشتری جب مشتری نے کوئی عمارت تعمیر کی او غارہ سا یا اس نے کوئی درخت لگائے بس سامنی تو مشتری شفیع لے لے گا کس کے بدلے بس سامنی اس کے زمین کے سمن کے بدلے وقیمت ہیما مقلوعینی اور ان دونوں کے قیمت یعنی وہ عمارت یا درختوں کی قیمت کے بدلے مقلوعینی اس حال میں کہ وہ اکھاڑے گئے ہوں او کل لف المشتری یا مکلف بنایا جائے گا پابند کیا جائے گا مشتری کو قلع البنائی والغرسی اس عمارت اور ان درختوں کے اکھاڑنے کا اس کو مقلف بنایا جائے گا والمراد بقیمت ہیما مقلوعینی میں نے آپ کو بتلایا کہ اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت یا اکھڑی ہوئی بیلڈنگ کی قیمت کا کیا مانا کہ اس میں سے ان کے گھرانے پر جو خرچہ آئے اس کو بھی کیا کیا جائے گا کم کیا جائے گا وہی بیان کرنے لگیں کہتے ہیں والمراد بقیمت ہیما مقلوعینی کہتے ہیں ماتین کی مراد ان دونوں کے قیمت سے اس حال میں کہ اکھاڑے گئے ہوں اس سے ان کی مراد قیمت ہما ان دونوں کی قیمت ہے مستحق اس حال میں کہ یہ دونوں مستحق قطع ہوں اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں مستحق قطع ہوں گرانے کے مستحق ہوں گرانے کے مستحق کا مانا حقدار ہے یعنی ان کو گرانے کے قابل ہیں گرانے کے لائق ہیں بھئی بیلڈنگ کھڑی ہے اس وقت کتنا خرچہ ہے اس پر پانچ لاکھ لیکن یہ بیلڈنگ جب گرانے کی حقدار ہو گئی اب اس کا ملبہ کتنے کا ملبہ تو ایک لاکھ بیس کا لیکن خرچہ کتنا ہے خرچہ بھی تو آئے گا نا تو معلوم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ خرچہ بھی نکالیں گے تیار بیلڈنگ جب وہ گرانے کی مستحق ہو گئی جب گرانے کی مستحق ہو گئی تو جب ملبہ ملے گا تو اس میں وہ گرانے کا خرچہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا اس میں اس میں وہ خرچہ بھی آئے گا بھئی صرف ملبے کی قیمت نہیں تیار بیلڈنگ جب وہ گرانے جانے کے مستحق ہو چکی جب گرانے جانے کے مستحق ہو گئی تو اب تو اس میں خرچہ بھی جالنا پڑے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی کما مرر فی الغصبی جیسے کہ یہ بات گزر گئے کتباب الغصب میں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہو لا یکلف بالقلعی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنی بیلڈنگ اور درخت اکھاڑو اور یہاں سے لے جو اس میں تو اس بچارے کا نقصان ہے مشتریک مشتریکہ نقصان ہے وہ فرماتے ہیں کہ شفیع کو اختیار دے دیں گے کہ اب تم زمین لینا چاہتے تمہیں اب پتہ لگا ہے اب تک تو وہ بیلڈنگ بن چکی اب تک تو وہ درخت لگ چکے ہیں اب اگر تم وہ زمین لینا چاہتے ہو تو بیلڈنگ کے پورے پیسے ادا کرو درختوں کے پورے پیسے ادا کرو اب تمہیں یہ بیلڈنگ سمیت یہ زمین اب دس لاکھ میں نہیں ملے گی کتنے کی ملے گی پندرہ لاکھ کی باغ سمیت یہ زمین اب تم کتنے ملو گے پندرہ لاکھ میں لینا چاہتے ہو تو لے لو یا بلکل ہی چھوڑ دو شفائی نہ کرو زمین اس مشتری کے پاس ہی رہنے دو اب لینا چاہتے ہو تو پورے پیسے دو یا چھوڑ دو سورت سمجھ میں آگئی تو امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو لا یکلف بالقلعی کے مشتری کو مکلف نہیں بنایا جائے گا اکھاڑنے کا بلکہ شفیع کو اختیار دیا جائے گا بین اس چیز کے درمیان کہ ان یأخوزب السمن وقیمت البنائی اوی الغرسی کہ وہ لیلے اس زمین کو اس کے سمن کے بدلے وقیمت البنائی اوی الغرسی اور اس عمارت یا لگائے ہوئے پودوں کی قیمت کے بدلے میں وبین ان یترکا اور اس کے درمیان کہ وہ اس کو کیا کر دے چھوڑ دے یہ شفیع کو اختیار دے دیں گے تو اس میں دونوں کا لحاظ ہے شفیق مشتری کا بھی نقصان نہیں اور شفیع کا بھی نقصان نہیں لینا چاہتے تو بالکل لے لو ساری زمین لے لو لیکن بیلڈنگ کے بھی سات پیسے دو درختوں کے بھی سات پیسے دو اور اگر نہیں لینا چاہتے تو پھر سارا کو چھوڑ دو وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْقَلْعِ من احکام العدوان اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں التَّكْلِيفَ بِالْقَلْعِ اُخْاڑنے کا پابند کرنا اس لیے کیونکہ اُخْاڑنے کا پابند کرنا من احکام العدوان عدوان کہتے ہیں ظلم اور دشمنی کو زیادتی کو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو اُخْاڑنے کا پابند کرنا یہ تو زیادتی کے احکام میں سے ہے یہ تو زیادتی اور دشمنی کے احکام میں سے ہیں کس میں سے ہے ردوان کا معنی زیادتی اور دشمنی یہ زیادتی اور دشمنی کے احکام میں سے ہے اور مشتری جو ہے اس نے جب یہ عمارت بنائی یا اس نے یہ باغ لگایا تو کیا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یا اس نے اپنی زمین میں یہ چیزیں لگائیں تھی اپنی زمینیں اس نے خریدنے کے بعد تو اس نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی لیکن اگر آپ اس کو اکھاڑنے کا حکم دے رہے ہیں یہ تو زیادتی کے حکام میں سے کوئی زیادتی کرے پھر اس کو ایسا کہا جاتا ہے جیسے غصب میں ہوتا ہے یہاں اس نے تو کوئی غصب نہیں کیا اس نے تو زمین خریدی ہے اور اس میں اپنی زمین میں اس نے عمارت بنائی ہے یا درخت لگائیں تو کہتے ہیں لئے انت تکلیف بالقلع من احکام العدوان اس لیے کیونکہ اکھاڑنے کا پابند بنانا یہ زیادتی اور دشمنی کے حکام میں سے ہے محق حق پر جو ہو اور مشتری جو ہے یہاں پر وہ حق پر ہے فی البنائی عمارت کے معاملے میں تعمیر کے معاملے میں وہ یہاں حق پر ہے قلنا ہم کہتے ہیں احناف نے کیا مسئلہ بتایا تھا کہ وہ اکھڑی ہوئی بیلڈنگ ہے اکھڑے ہوئے باق کے پیسے دے کر لے لے گا یا مشتری کو مکلف بنایا جائے گا پابند کیا جائے گا کہ اپنے چیز یہاں سے اکھڑ کر لے جاؤ تو اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں اکھڑنے کا حکم دیا کہتے ہیں قلنا ہم کہتے ہیں بنا فی موزعن کہ اس نے تعمیر کی ہے ایک ایسی جگہ میں موزع نکرہ ہے اور تعلقہ فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے عموماً صفت بنتا ہے ہم کہتے ہیں بنا کہ اس مشتری نے تعمیر کی ہے فی موزعن ایک ایسی جگہ میں تعلق بھی حق متعکد للغیر یہ جس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے ایک حق ایک ایسا حق متعکد جو پکا ہے مضبوط ہے للغیری غیر کا غیر کا ایسا حق اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے جو بڑا پکا ہے شفیق و شریعت نے کیا دیا ہے اس زمین کو لینے کا حق دیا ہے اور یہ حق بڑا پکا اور بڑا مضبوط ہے بھئی اس لئے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مشتری نے تعمیر کی ایک ایسی جگہ پر جس کے ساتھ غیر کا بڑا مضبوط حق متعلق ہو گیا ہے من غیر تسلیطین بغیر تسلیط کے سلط ایو سلط تسلیط کا معنی ہے مسلط کرنا بھئی دیکھئے مشتری نے وہ زمین خریدی اور شفیع نے کیا کیا ہے شفا اور شفیع کا حق اس زمین کے ساتھ وہ مضبوط ہے یا کمزور حق ہے مضبوط حق ہے حتیٰ کہ وہ اس کو لے لیتا ہے بھئی مشتری سے تو یہ ایک ایسی جگہ جس کے ساتھ کسی غیر کا بڑا ہی مضبوط حق و بستہ تھا اس کے اندر مشتری نے تعمیر کر لی اور تعمیر بھی خود کی جس کا حق و بستہ تھا اس نے کوئی اس کی اجازت نہیں دی اس نے اس کو اس پر مسلط نہیں کیا اس نے اس کو اس کے حوالے نہیں کیا تھا بھئی لہٰذا جب غیر کا مضبوط حق و بستہ تھا اور اس نے اس کو مسلط نہیں کیا تھا بنانے کی اجازت وغیرہ نہیں دی تھی اس کی حوالے نہیں کیا تھا تو لہٰذا مشتری کو کیا کہیں گے کہ اپنی بیلڈنگ یا اپنے باق کو کھاڑا اور یہاں سے لے جاؤ تو قلنا ہم کہتے ہیں بنا فی موزعین تعلق بہی حق متعکد للغیر من غیری تسلیت ان کے مشتری نے تعمیر کی ہے کہ ایسی جگہ میں جس کے ساتھ غیر کا یہ یوں کہیں کسی دوسرے کا بڑا مضبوط حق متعلق ہے من غیری تسلیت ان بغیر اس کی طرف سے مسلط کیے بغیر اس کی طرف سے مسلط کیے اس نے تعمیر خود کی ہے اس نے اس کو اس پر مسلط نہیں کیا بھئی یاد رکھئے پہلے ایک بیع کا مسالہ سمجھ لو شفے کا مسالہ نہیں ویسے بیع کا ایک آدمی دوسرے کو کوئی زمین بیچتا ہے اور مشتری خریدنے کے بعد اس گھر پر عمارت تعمیر کر لیتا ہے اس زمین پر عمارت تعمیر کر لیتا ہے یا کوئی باغ لگا لیتا ہے بعد میں اس زمین کا کوئی اور مستحق نکل آیا اس نے آ کر قاضی کے پاس دعویٰ کر دیا یہ تو میری زمین تھے اس شخص نے ویسے ہی اپنی بنا کر بیچ دی قاضی جو ہے مشتری سے وہ زمین واپس اس مستحق کو دلوا دے گا اب مشتری بیچارے کا تو نقصان ہو گیا اس کے تو ایک تو پیسے ڈوبے پھر اس نے کیا کیا تھا اس پر عمارت بنائی تھی یا باغ لگایا تھا تو بھئی سمن وہ عہدہ تو کس پر آئے گا جس کو سمن ادا کیے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ سمن کس سے وصول کیے جائیں گے بائے سے وصول کیے جائیں گے اب یہ جو عمارت ہے اور درخت لگائے ان کا کیا کریں بھئی اس نے تو بائے کو دس لاکھ دیئے تھے لیکن یہ بیلڈنگ اور باغ پر اس کے پانچ لاکھ لگے ہیں کہتے ہیں وہ پیسے بھی بائے سے اس کو دلائے جائیں گے وہ پیسے بھی پوری بیلڈنگ کے پانچ لاکھ یا پورے باغ کے جو پانچ لاکھ ہیں وہ بھی کس سے دلائے جائیں گے بائے سے کیوں کیونکہ دھوکہ بائے کی طرف سے ہوا ہے بائے نے مسلط کیا اس کو اس زمین پر اس نے یہ زمین اس کے حوالے کی تھی اب یہی مسئلہ بنالو شفا میں شفیع نے زمین لے لی مشتری سے اب شفیع نے اس کے اوپر ایک عمارت بنالی یا باغ لگا لیا توجہ ہے بائے نے زمین کس کو بیچی تھی مشتری کو مشتری سے شفا کر کے کس نے لے لی شفیع نے اب شفیع نے اس پر کیا بنا لیا عمارت یا باغ اب اس زمین کا کوئی مستحق نکل آیا اور اس نے کہا قاضی صاحب یہ زمین تو میری ہے انہوں نے آپ اس میں فروخت کیا اور اس نے شفا اس کو پتا نہیں تھا اس نے شفا کر دیا تو قاضی جو مستحق ہے اس کی بیانہ سن کر اس کو زمین دلا دے گا اب شفیع کا نقصان ہو رہا ہے اس نے زمین کے بھی پیسے دیئے تھے اور عمارت بھئی زمین کے پیسے تو ٹھیک ہے جس سے زمین لی تھی اس سے پیسے واپس دلائے جائیں گے اگر اس نے کس سے لی تھی زمین مشتری سے سمن کس کو دیئے تھے مشتری کو تو مشتری سے پیسے اس کو واپس دلا دیں گے اور مشتری کس سے واپس لے لے گا بھائے سے لے لے گا اور اگر شفیع نے کس کو پیسے دیئے تھے بھائے کو دیئے تھے تو بھائے سے پیسے اس کو واپس دلا دیں گے اور وہ جو اس نے اوپر عمارت تعمیر کی اور باغ لگایا تھا اس کے پیسے اس کے بارے میں کس پر رجوع کرے گا کہتے ہیں اس کے لیے وہ کسی پر بھی رجوع نہیں کر سکتا کسی پر بھی رجوع نہیں کر سکتا ملبہ تو اس کا اپنا ہے ملبہ تو لے جائے بات تو ملبے کی نہیں ہو رہی نا ملبہ تو لاکھ روپے کا ہوگا بیلڈنگ پہ تو اس کے کتنے لگے ہیں پانچ لاکھ یا باغ میں بھی پانچ لاکھ لگے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ جو نقصان ہوا اس میں وہ کسی پر رجوع نہیں کر سکتا بھائی کیوں نہیں کر سکتا یہ زمین ہم نے بائے سے لی تھی یا مشتری سے لی تھی کہتے ہیں بھائی یہ شفے کی بات چل رہی ہے اور شفے میں کوئی ان کی رضا مندی سے زمین لی تھی یا جبرن لی تھی یہ تو جبرن لی تھی اس نے خود زبردستی کر کے زمین لی تھی لہٰذا اب اس صورت میں تو انہوں نے تو کوئی اس کو دھوکہ نہیں دیا اس نے جبرن لی تھی زمین تو لہٰذا اب اس نقصان کی صورت میں کسی پر بھی رجوع نہیں کر سکتا مسئلہ سمجھ میں آگیا دیکھئے کتاب پر وَرَجَعَ الشَّفِيعُ بِسَّمَنِ فَقَتْ اور شفی جو ہے وہ رجوع کرے گا سمن کے ساتھ فقط صرف سمن کے ساتھ رجوع کرے گا صرف سمن ان سے واپس لے گا کب اِن بَنَا اَوْ غَرَسَ سُمَّسْتُحِقَتْ اگر اس نے اس میں عمارت تعمیر کی یا درخت لگائے سُمَّسْتُحِقَتْ پھر وہ زمین کسی کی نکل آئی وہ گھر کسی کا نکل آیا تو کس کے ساتھ رجوع کرے گا بِسَّمَنِ فَقَتْ کس کے ساتھ صرف سمن کے ساتھ صرف سمن واپس لے گا اور عمارت اور درختوں کے پیسے واپس نہیں لے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں اَنْ اَخَدَ الشَّفِعُ بِالشُفَعَتِ اگر شفی نے زمین کو لے لیا بِالشُفَعَتِ شُفِعَ کے ساتھ وَبَنَا اَوْ غَرَسَا اور اس میں اس نے عمارت بنا لی یا درخت لگا دیئے سُمَّسْتُحِقَتِ الْأَرْضُ پھر وہ زمین کا کوئی مستحق نکل آیا رَجَعَ بِالثَّمَنِ فَقَتْ تو شفیع جو ہے وہ سمن کے ساتھ رجوع کرے گا صرف وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَتِ الْبِنَاءِ اَوِلْ غِرْسِ عَلَى آحَدٍ اور وہ رجوع نہیں کرے گا عمارت کی قیمت کے ساتھ یا لگائے ہوئے پودوں کی قیمت کے ساتھ عَلَى آحَدٍ کسی ایک پر بھی کسی ایک پر بھی وہ رجوع نہیں کر سکتا چاہے اس نے بائے سے لی ہو چاہے مشتری سے لی ہو کیونکہ اس نے جبرن زمین لی ہے بخلاف المشتری بخلاف کس کے مشتری کے وہی مسئلہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ بائے نے زمین بیچی اور مشتری نے اس پر کیا کیا گھر بنایا یا درخت لگائے شفا کا مسئلہ نہیں ہے شفے کو ذرا نکال دو پھر اس مشتری نے بنا لیا گھر بغیرہ اور پھر یہ زمین کسی کی نکل آئی تو مشتری بائے سے سمن بھی لے گا اور اس عمارت یا باغ کے نقصان پیسے بھی پورے لے گا وہی ذکر کر رہے ہیں بخلاف المشتری بخلاف کس کے مشتری کے فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِ الْبِنَائِيَ عَوِلْغِرْسِ عَلَى الْبَائِعِيَ وہ رجوع کرے گا اس عمارت کی قیمت کے ساتھ یا اور درختوں کی لگائے ہوئے درختوں کی قیمت کے ساتھ عَلَى الْبَائِعِيَ کس پر؟ بائے پر کرے گا کیوں؟ لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ مِّنْ جِهَتِهِ اس لیے کیونکہ وہ جو مشتری ہے وہ مُسَلَّط ہے مِّنْ جِهَتِهِ کس کی جانب سے؟ بائے کی جانب سے بائے نے اس کو اس زمین پر مُسَلَّط کیا ہے بائے نے وہ زمین اس کو دی تھی بخلاف شفیع بخلاف کس کے؟ شفیع کے وہ نہیں رجوع کر سکتا فَإِنَّهُ أَخَدَ جَبْرَن اس نے اس کو جبرن لیا ہے زبردستی لیا ہے وَبِكُلِّ ثَامَنِئِنْ خَرِبَتْ اَوْجَفَ الشَّجَرَ صورتِ مسئلہ یہ بائے دیکھو ایک شخص دوسرے سے زمین لیتا ہے اور اس کے اندر پہلے سے ہی ایک عمارت موجود ہے پہلے سے ہی اس میں باغ لگا ہوا ہے یا یوں کہیں درخت لگے ہوئے ہیں بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں پھر مشتری خریدنے کے بعد اس عمارت کو گرا دیتا ہے یا ان درختوں کو گرا دیتا ہے ایک صورت دوسری صورت یہ کہ مشتری نے خریدی اور اس نے اس بیلڈنگ کو یا درختوں کو نہیں گرایا کوئی آسمانی آفت آئی زلزلہ آیا وہ بیلڈنگ گر گئی یا آگ لگ گئی اور وہ درخت سارے جل گئے دوسری صورت اب شفیع یہ زمین لینا چاہتا ہے تو کیا اس بیلڈنگ کے اور درختوں کے پیسے اب کم کیے جائیں گے ایک صورت کیا تھی کس نے اکھاڑا یہ سارا کچھ مشتری نے دوسری صورت کی یہ ساری چیزیں کس سے خراب ہوئیں آسمانی آفت سے فقہہ فرماتے ہیں کہ جب یہ چیزیں آسمانی آفت سے خراب ہوئیں تو اس صورت میں پیسوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مشتری نے یہ زمین دس لاکھ کی خریدی تھی کمرے سمیت اب کمرہ گر چکا ہے لیکن پھر بھی شفیع کو کتنے دینے پڑیں گے دس لاکھ اور مشتری نے یہ باغ خریدا تھا درختوں سمیت دس لاکھ کا اب وہ درخت جل چکے ہیں لیکن شفیع اگر لینا چاہتا ہے تو کتنے دینے پڑیں گے دس لاکھ پورے دینے پڑیں گے بھئی کیوں قیمت میں کمی کیوں نہیں ہوئی کہتے ہیں بھئی دیکھئے شفیع جو ہوتا ہے اصل میں زمین میں ہوتا ہے اور اصل یہاں پر ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ بیع زمین کے اندر ہوئی تھی اور چونکہ زمین پر کمرہ بنا ہوا تو کمرہ بھی تبعاً بیع کے اندر داخل ہو جاتا ہے یاد رکھو وہ چیزیں جو زمین پر مستقل لگی رہتی ہیں زمین بیچو تو وہ چیزیں بھی بیع کے اندر داخل ہو جاتی ہیں طبعاً اس زمین کے تابع ہو کر توجہ ہے کچھ چیزیں زمین پر لگے رہنے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں زمین سے الیدہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو جو چیزیں لگی رہنے والی ہیں مستقل جب آپ زمین بیچیں گے تو اس کی بیع میں وہ چیزیں بھی تبعاً داخل ہو جائیں گے آپ ایک زمین بیچتے ہیں اس زمین میں تین چار کمرے بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی بیع کے اندر تبعاً داخل ہو جائیں گے آپ بیچ زمین رہیں لیکن یہ کمرے بھی ساتھ ہی چلے جائیں گے دیکھئے زمین پر کمرے بنے ہوئے ہیں تو یہ کمرے زمین پر لگے ہی رہتے ہیں مستقل یا ان کو اتارا جاتا ہے یہ تو لگے رہتے ہیں یہ تو جڑے رہتے ہیں ساتھ لہذا جب بیچیں گے تو یہ بھی ساتھ ہی فروخت ہوں گے طبعاً اس بے کے اندر داخل ہوں گے اسی طرح باہ کے درخت ہیں کیا ان درختوں کو اتارا جاتا ہے یا یہ اسی طرح مستقل لگے رہتے ہیں زمین پر یہ مستقل لگے رہتے ہیں تو جب آپ یہ زمین بیچیں گے تو یہ درخت بھی طبعاً بے کے اندر داخل ہو جائیں گے آپ ذکر کریں یا نہ کریں بات سمجھ میں آگئے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو الیدہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں جیسے فصل ہے فصل کاشت کی جاتی ہے وہ لگی رہتی ہے یا پک جائے تو اتار لی جاتی ہے اتار لی جاتی ہے تو اب آپ زمین بیچتے ہیں اور اس پر فصل لگی ہوئی ہے تو فصل بیع کے اندر نہیں داخل ہوگی بات سمجھ میں آگئے فصل کا الگ ذکر کرنا پڑے گا پھر داخل ہو سکتی ہے اگر ذکر نہ کیا تو بیع میں داخل نہیں مسئلہ سمجھ میں آگیا تو چیزیں کتنی قسم کی ہو گئیں دو کچھ چیزیں زمین کے ساتھ جوڑی رہتی ہیں اور کچھ چیزوں کو الیدہ کیا جاتا ہے تو جن کو الیدہ کیا جاتا ہے وہ بیع میں داخل نہیں ہوں گی اللہ یہ کہ ان کو ابھی آپ الیدہ ذکر کر دیں ساتھ کی یہ بھی بیع میں داخل ہیں اور جو چیزیں زمین کے ساتھ جوڑی رہتی ہیں اور اسی لیے ہوتی ہیں تو جب آپ بیع کریں گے تو آپ ان کو ذکر نہ بھی کریں وہ طبعاً بے کے اندار داخل ہو جاتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب صورت یہ کہ مشتری نے وہ زمین خریدی اور اس کے اندر عمارت تھی یا باغ تھا اور وہ باغ پھر ایک صورت یہ کہ مشتری نے کیا کیا اس عمارت کو اکھاڑ لیا گرا دیا یا درختوں کو گرا دیا اور دوسری صورت کیا کہ وہ باغ یا درخت آسمانی آفت سے برباد ہو گئے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ وہ صورت جب وہ باغ آسمانی آفت سے برباد ہوا تو زمین کے سمن میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی زمین دس لاکھ کیلئی تھی عمارت سمیت عمارت اب گر چکی ہے لیکن شفیق کو اب بھی کتنے میں لینا پڑے گی دس لاکھ میں وہ باغ سمیت اس نے وہ زمین دس لاکھ میں لیا تھا اب وہ باغ سارا جل چکا ہے لیکن شفیق کو کتنے میں لینا پڑے گا دس لاکھ میں ہم کہیں گے کہ گویا اس مشتری نے زمین دس لاکھ کی خریدی تھی یہ بیلڈنگ تو ویسے ہی طبعا آ گئی تھی بیچ میں سورہ سمجھ میں آ رہی مشتری نے زمین کتنے کی خریدی تھی دس لاکھ کی اور بیلڈنگ تو ویسے بیچ میں آ گئی تھی یا باغ تو ویسے بیچ میں آ گیا تھا اب اگر وہ نہیں بھی ہے تو کوئی حرش نہیں زمین کتنے کی تھی دس لاکھ کی تھی تو یہ بھی دس لاکھ میں لے لیکن اگر مشتری نے خود اس بیلڈنگ کو پھر گرایا یا خود اس باہ کو گرایا پھر قیمت میں کمی کر دی جائے گی جب مشتری نے خود گرایا ہے اس کا مطلب ہے خریدتے وقت یہ بیلڈنگ بھی مقصود تھی اور یہ زمین بھی مقصود تھی یہ زمین بھی مقصود تھی اور یہ اوپر لگے ہوئے درخت بھی مقصود جب یہ مقصود بن گئے تو اب ان کی مقابلے میں قیمت آئے گی جب تک غیر مقصود تھے ان کے مقابلے میں کوئی قیمات نہیں اور جب مقصود بن گئے تو اب معلوم ہوا کہ بیلڈنگ علیدہ مقصود تھی زمین علیدہ مقصود تھی اور شوفہ تو زمین میں ہوتا ہے بیلڈنگ میں نہیں ہوتا تو بیلڈنگ کے پیسے کم کر دیں گے اور شوفہ تو زمین میں ہوتا ہے درختوں کے اندر تو نہیں ہوتا تو درختوں کے پیسے کم کر دیں گے یہ وہ صورت ہے جب مشتری نے خود وہ بیلڈنگ گرائی اور خود ان درختوں کو اکھارا صورت سمجھ میں آگئی اور ہاں جب اس نے بیلڈنگ اکھار لی گرا دی تو شفیع جو ہے وہ صرف زمین لے گا وہ ملبا نہیں لے سکتا یا وہ اکڑے وے درخت نہیں لے سکتا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے شفیع صرف کیا لے گا زمین لے گا اکڑا وے ملبا نہیں لے سکتا یا وہ درخت معنی یہ ہے جبرن نہیں لے سکتا شفے کے اندر نہیں لے سکتا شفے کے اندر نہیں لے سکتا اتنی سمن میں ہم کمی کر دیں گے لیکن وہ کہیں نہیں جی ملبا بھی میں نے لینا ہے نہیں بھئی ملبا لیدہ ہو گیا شفا زمین میں ہوا کرتا ہے جو لیدہ ہو چیز اس میں نہیں ہوتا شفا زمین میں ہوتا ہے جو درخت وغیرہ زمین سے لیدہ ہو جائیں ان میں شفا نہیں ہوتا لہٰذا آپ ان کو نہیں لے سکتے یہ ہے جبرن جبرن نہیں لے سکتا اسی شفے کے اندر نہیں لے سکتا ویسے آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی اتنے میں مجھے دے دو تو وہ الگ بات ہے وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے جبرن نہیں لے سکتا کیونکہ وہ اب الگ ہو چکا اب وہ شفے کے اندر آتا ہی نہیں ہے شفے میں تو زمین اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں آتی ہیں علیدہ چیزیں ہیں نہیں آتی وَبِكُلِّسْسَمَنِي اور پورے سمن کے بدلے لے لے گا ان خریبت اگر وہ گھر برباد ہو گیا بارت پر نظر ہے اَوْ جَفْفَ الشَّجَرُ یا وہ درخت سوک گیا وہ درخت سوک گئے اَعِشْتَرَادَارًا یعنی خریدہ مشتری نے کوئی گھر فَخَرِبَتْ تو وہ گھر برباد ہوا تباہ ہو گیا اَوْ بُسْتَانًا یا اس نے مشتری نے کوئی باق خریدہ فَجَفْفَ الشَّجَرُ تو درخت سوک گئے فَشَّفِعُ اِنْ اَرَادَ دیکھو گھر خراب ہوا یا باغ سوک گیا مشتری کا کوئی دخل ہے اس میں نہیں آفتِ سما بھی ہے لہٰذا پورے سمن کے بدلے لے گا ہم یوں سمجھیں گے یہ چیزیں بے میں طبعاً آئی تھیں اور سارے پیسے اصل تو زمین کے بدلے تھے یہ تو ویسے بیچ میں آئی تھی خراب بھی ہو گئی ہے کوئی حرج نہیں فَشَّفِعُ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَأَخُوذَ پس شفی اگر یہ ارادہ کرے کہ وہ ان کو لے لے بِشُفَتِ شُفَا کے ساتھ تو یَأْخُوذُ بِجَمِعِ السَّمَنِ تو اس کو لے لے گا پورے سمن کے بدلے وَأَخَذَ الْعَرْصَةَ لَنْ نِقْضَ بِحِسَّتِهَا اور لے لے گا العرصہ عرصہ کہتے ہیں کھلا میدان بھئی مارت تو گر گئی نا تو باقی کیا رہ گیا کھلا میدان وَأَخَذَ الْعَرْصَةَ اور وہ کھلا میدان کھلی جگہ جو ہے وہ لے لے گا لَنْ نِقْضَ نِقْض کہتے ہیں وہ ملبے کو ملبہ نہیں لے گا صرف کیا لے گا وہ کھلا میدان لے گا یہ دوسرا مسئلہ آ رہا ہے پہلے میں تو کیا تھا پہلے میں تو عمارت گر گئی درخت سوک گئے وہ کھلا میدان ہی لے رہا ہے لیکن پورے پیسے دینے پڑیں گے اب دوسری صورت ذکر ہو رہی ہے جب مشتری نے خود ان چیزوں کو گرائی ہو تو پھر تو یہ مقصود بن گئیں جب مقصود ہوئی تو پھر ان کے پیسے کم ہوں گے اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وہ اور اس کھلا میدان کو لے لے گا لَنْ نِقْضَ ملبے کو نہیں ملبہ کیوں نہیں لے سکتا لے کیوں نہیں سکتا کیونکہ وہ جدہ ہو گیا اس میں تو شفا نہیں ہو سکتا جدہ چیز میں تو شفا نہیں تو وہ کھلا میدان لے لے گا لَنْ نِقْضَ ملبہ نہیں اور وہ کھلا میدان لے گا بِحِسَّتِهَا اس کے حصے کے بقدر جو سمن ہو اس کے بدلے میں یہ کب ہے اِنْ حَدَمَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَا اگر مشتری نے گرایا ہو عمارت کو سورت سمجھ میں آگئے اِنَّمَا يَأْخُدُ بِالْحِسَّتِ کہ مشتری جو ہے وہ اس کے حصے کے بقدر کے بدلے میں لے لے گا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ الْإِطْلَافَ اس لئے کیونکہ مشتری نے اس کو تباہ کرنے کا تلف کرنے کا ارادہ کیا تو وہ چیز کیا بن گئی مقصودی بن گئی وَفِالْاوَّلِ اور پہلی صورت میں تَلِفَ بِعَافَتٍ سَمَاوِيَّتٍ وہ ہلاک ہوئی ہے وہ ختم ہوئی ہے آسمانی آفت کی وجہ سے وَلَا يَأْخُدُ النِّقْزَ اور ملبہ نہیں لے سکتا لِأَنَّهُ لَيْسَ عَاقَارًا اس لئے کیونکہ وہ آقار نہیں ہے وہ غیر منقولی چیز وہ غیر منقولی جائداد نہیں ہے وَلَمْ يَبْقَدْ تَبْعَنْ اب وہ زمین کے تابے بھی نہ رہا اور وہ زمین کے تابے بھی نہ رہا کیونکہ زمین سے تو وہ جدا ہو چکا ہے ملبہ بن چکا ہے تو وہ بھی نہیں لے سکتا میں نے بتایا جبرن نہیں لے سکتا ہاں باہمی رضا مندی سے اس کی بھی بیع کر لیتے ہیں تو پھر لے سکتا ہے سورت حمل میں آگئے آسمانی آفت سے اگر وہ بیلڈنگ گری یا باغ سوکھا اس میں کمی ہوگی نہیں ہوگی لیکن اگر مشتری نے وہ بیلڈنگ گرائی ہے یا باغ گرائی ہے تو پھر قیمت میں کمی ہوگی معلوم ہو یہ بھی مقصود بن گئی یہ بھی اس کا مقصود ہے تو اس کو الیدہ پیسے اس کے کم ہو جائیں گے سورت مسئلہ یہ کہ بائے نے باغ بیچا مشتری کے ہاتھ اور اس باغ کے درختوں پر پھل بھی لگا ہوا تھا یا باغ بیچا پھل تو نہیں تھا لیکن مشتری کے پاس جا کر ان درختوں پر پھل لگ گیا اب شفیع شفا کرتا ہے شفیع شفیع کرتا ہے درختوں پر پھل لگا ہوا ہے یا تو وہ بائے کے پاس سے ہی آیا ہے یا مشتری کے پاس وہ پھل اس پر لگے ہیں تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں وہ شفیع جو ہے پھل سمیت باغ لے لے گا وہی سمن ادا کر کے وہی سمن ادا کر کے پھلوں سمیت وہ باغ لے لے گا اور اگر مشتری نے وہ پھل اتار لیے تو پھر کیا سمن میں کمی کی جائے گی یا کمی نہیں کی جائے گی کہتے ہیں اگر وہ پھل آئے تھے بائے کی طرف سے اور پھر مشتری نے اتارے ہیں معلوم ہوا یہ پھل مقصود تھے پھل کیا تھے مقصود تھے لہٰذا ان کی پھر سمن میں کمی کر دی جائے گی اور اگر یہ پھل بائے کی طرف سے نہیں آئے مشتری ہی کے پاس پھل پیدا ہوئے اور اس نے پھل اتار لیے تو پھر تو کوئی کمی نہیں ہوگی بھئی کیونکہ یہ پھل تو پہلے بھی بیعہ کے اندر داخل نہیں تھے اب بھی بیعہ میں داخل نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی پھر دوہراؤ کیا سورت کے بائے نے باغ بیچا اور اس پر پھل لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا باغ میں پھل لگے ہوئے ہیں اور وہ پھر بیچ رہا ہے حالانکہ پھل درختوں پر لگے رہنے کیلئے ہوتے ہیں یا اتارنے کیلئے ہوتے ہیں اور جو چیز اتارنے کیلئے ہو وہ بیعہ میں تبعاً داخل ہوتی ہے نہیں اس کو علیدہ ذکر کرنا پڑتا ہے معلوم ہوا انہوں نے بیعہ میں اس کو علیدہ ذکر کیا ہوگا بات سمجھ میں آگئی ہاں ورنہ پھل داخل نہیں ہوتے ہیں فصل بھی داخل نہیں ہوتی تو بائے کے پاس سے پھل آگئے یا مشتری کے پاس ہی ان پر پھل لگ گئے اب شفی شفا کرتا ہے تو کہتے ہیں پھر بائے کی طرف سے پھل آئے تو بھی بات ظاہر ہے پھل بیعہ میں داخل تھے تو یہ بھی وہ پیسے اس نے بھی دس لاکھ میں دیئے تھے اور زمین پھل سمیت لی تھی تو یہ بھی زمین پھل سمیت لے لے گا اور مشتری کے پاس بھی پیدا ہو گئے ہوں تو بھی ہم ان کو کیا شمار کریں گے تابعی شمار کریں گے اور وہی دس لاکھ میں پھل سمیت درختوں کو لے لے گا چاہے بائے کی طرف سے پھل آئے ہوں چاہے یہاں پر پھل پیدا ہوئے ہوں اور اگر مشتری کیا کرتا ہے ان پھلوں کو اتارتا ہے تو اگر بائے کی طرف سے آئے تھے پھر اس نے پھل اتارے مال ہوا یہ پھل مقصود تھے سمن میں کیا کر دی جائے گی کمی کر دی جائے گی اور اگر یہ پھل مشتری ہی کے پاس پیدا ہوئے اور پھر اس نے اتار بھی لیے پھر تو بھئی یہ پھل بیم شروع سے داخل ہی نہیں ہے ان کے علاوہ ہی زمین کی قیمت دس لاکھ تھی اب اس نے اتار بھی لیے پھل تو بھی زمین تو اسی طرح ہے اب بھی اس کی قیمت کتنی ہے دس لاکھ ہی ہے تو وہ پورے میں لے لے گا سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر وَفِ شِرَائِ أَرْضٍ مَعَسَ مَرِ نَخِيلٍ فِيهَا اور زمین کو خریدنے کی صورت میں مَعَسَ مَرِ نَخِيلٍ فِيهَا اس میں خجور کے پھل کے ساتھ نخیل کہتے ہیں خجور کا درخت ویسے خجور کو ذکر کر دیا کوئی بھی پھل ہو سب کا یہی حکم ہے وَفِ شِرَائِ أَرْضٍ مَعَسَ مَرِ نَخِيلٍ فِيهَا اور زمین کو خجور کے پھل سمیت خریدنے کی صورت میں یا یوں کہیں وَفِ شِرَائِ أَرْضٍ اور زمین کو خریدنے کی صورت میں مَعَسَ مَرِ نَخِيلٍ فِيهَا ساتھ اس میں خجور کے پھلوں کے او لا سمرا علیہا یا یہ صورت کہ کوئی پھل اس پر زمین کو خریدنے کی صورت میں کہ لا سمرا علیہا ان پر اس پر کوئی پھل نہیں ہے فَأَسْ مَارَا تو پھر وہ درخت پھل لے آئے مَعَا هُو اَيْ مَعَالْ مُشْتَرِي کس کے پاس مشتری کے پاس اب شفی لینا چاہتا ہے چاہے پھل پہلے سے آئے چاہے پھل بعد میں ہوئے تو اَخَدَهَا بِسْتَمَرِيْهَا تو وہ لے لے گا او زمین کو پھلوں کے ساتھ ہی وَبِحِسَّتِهَا یہ اب الگ صورت آگئی وَبِحِسَّتِهَا اور پھلوں کے اور او زمین کے حصے کے بقدر مِنَ السَّمَنْ کس میں سے سامن میں سے یعنی کمی ہوگی کب اِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي فِي الْاوَّلِ اگر جَزَّهِ جَزُو کا معنی ہے درخت کو پھل سے اتارنا اِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي اگر ان پھلوں کو درختوں سے اتار دیا مشترین فِي الْاوَّلِ پہلی صورت میں جب پھل کہاں سے آئے تھے بائے کے پاس سے تو اس صورت میں لے لے گا دوبارہ دیکھیں وَبِحِسَّتِهَا مِنَ السَّمَنْ وہ زمین کا جو حصہ ہے سمن میں سے اس کے بدلے لے لے گا زمین کو یعنی کمی ہو جائے گی قیمت میں کمی ہو پھلوں کے نکال دیں گے وَبِلْكُلِّ فِي الصَّانِي اور کُل سمن کے بدلے لے لے گا فِي الصَّانِي دوسری صورت میں کونسی صورت جب مشتری کے پاس وہ پھل ہوئے اور اس نے اتار لیے دیکھئے خود بیان کر رہے ہیں اِشْتَرَا عَرْضًا مشتری نے ایک زمین خریدی وَدَكَرَثَ مَرَا نَخِيلِ فِي الْبَعِ اور اس نے ذکر کر دیئے کھجور کے پھل بھی بیع میں کھجور کے پھل بھی بیع میں کیوں ذکر کیے کہتے ہیں اِذْ لَا يَدْخُلُوا بِدُونِ اس ذکری کیونکہ پھل بغیر ذکر کے بیع میں داخل نہیں ہوتے کیونکہ وہ اتارنے کے لیے ہوتے ہیں اَوَ الشَّرَا یا اس نے زمین خریدی وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الشَّجَرِ ثَمَرٌ اور درختوں پر پھل نہیں تھے فَأَثْمَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِ پھر وہ پھل لے آئے مشتری کے قبضے میں تو اب پھل لگے ہوئے یا بائے کی طرف سے آئے ہیں یا مشتری کے پاس پیدا ہوئے ہیں فَالشَّفِعُ يَأْخُزُ الْأَرْزَ مَعَثْتَّمَرِ فِي الْفَصْلَيْنِ تو شفی لے لے گا زمین کو پھل سمیت ہی دونوں صورتوں میں دونوں فصلوں میں چاہے پھل بائے کی طرف سے آئے ہو چاہے پھل یہاں مشتری کے پاس درخت پر آئے ہو وَإِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِ اور اگر ان پھلوں کو اتار لیا درختوں سے مشتری نے ان پھلوں کو کاٹ لیا مشتری نے فَالشَّفِعُ يَأْخُزُ الْأَرْزَ تو شفی زمین کو لے لے گا بدون اسامر النخیلی بغیر بغیر کھجور کے پھلوں کے لیکن فی فصل الاولی لیکن پہلی صورت میں يَأْخُزُ بِحِصَّةِ الْأَرْزِ مِنَ السَّمَنِ لے لے گا سمن میں سے جو زمین کا حصہ ہے اس کے بدلے میں یعنی پھلوں کی کمی کر دیں گے اور صرف زمین کی قیمت جو بنے گی وہ حصہ بنے گا يَأْخُزُ بِحِصَّةِ الْأَرْزِ مِنَ السَّمَنِ لے لے گا زمین کا جو حصہ ہے سمن میں سے اس کے بدلے میں وَفِلْ فَصْلِ ثَّانِ اور دوسری صورت میں جب پھل کس کے پاس آئے تھے مشتری کے پاس اور پھر اس نے اتار لیے تھے تو اس دوسری صورت میں يَأْخُزُ بِكُلِّ السَّمَنِ زمین کو لے لے گا کل سمن کے بدلے میں لِأَنَّ السَّمَرَ لَمْ يَكُن مَوْجُودًا وَقْتَ الْعَقْدِ اس لیے کیونکہ وہ پھل تو عقد کے وقت موجود نہیں تھے فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِّنَ السَّمَنِ لہذا سمن میں سے بھی اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوگی سمن میں کوئی کمی نہیں آئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئے هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ